کئی بار آپ زیادہ اچھا کرنے کے چکر میں چیزیں بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں اور ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے اب آر سی بھی ایک بار پھر کر رہے ہیں ایک تو پریشر آپ کے اوپر سب سے ہیوی ٹیم سٹار والی ٹیم لینے کے بعد بھی آپ نے ایک ٹائٹل ایک بار بھی نہیں جیتا ہے ایسے میں آپ کے ذہن میں چیزیں آتے ہیں کہ یار چلو کچھ یہ بدل کے دیکھتے ہیں اور پھر وہ بدل کے دیکھتے ہیں اور اس طرح سے آپ چیزیں کئی بار زیادہ خراب کر دیتے ہیں کئی ساری کمیاں میں گنانے والوں شروعات کروں گا میں کیمرن گرین کی ٹریڈ سے اب کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیمرن گرین کے آنے سے آر سی بھی کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے اب آپ دیکھیں گے فارف دیو پلاسی ویرات کوہلی ادھر کیمرن گرین گلین میکسویل رجت پٹ درمز تمام طرح کی چیزیں آگئی لیکن اگر میں کہوں کہ کیمرن گرین کے آر سی بھی میں آنے سے زیادہ فائدہ ایم آئی کو ہوا ہے تو شاید صحیح بات نہیں ہوگی میں بتاتا ہوں ابھی آکشن شروع ہوگا آپ کے پاس جو ریمیرنگ پرس ویلیو ہے وہ آر سی بھی کے پاس آر سی بھی کے پاس کیمرن گرین سے پہلے چالیس کروڑ پچھتر لاکھ تھی اب خرچ کرنے کے بعد وہ تیس کروڑ پچھس لاکھ بچی ہے وہیں ایم آئی کے پاس پندرہ کروڑ تھی پندرہ کروڑ پچھس لاکھ تھی اور اب وہ بڑھ کر سترہ کروڑ پچھتر لاکھ ہو گئی ہے مانے آپ کے پاس ایک کھلالی آیا ہے لیکن آپ کی رکم کم ہو گئی دوسرے طرف ایم آئی کے طرف سے جانے سے ٹریڈ کرنے سے ان کو فائدہ ہو گیا اس کے علاوہ آر سی بھی نے جوش ہیزل ووڈ ونیندو حسرنگا ہرشل پٹیل تینوں کو گھڑ بائے کر دیا اب ایسے میں یہ تو وہید بولر سے جو ریڑ کی ہیٹی مانے جاتے تھے آپ نے سپنر پہلے چہل کو جانے دیا مایکل بریسویل کو بھی اب جانے دیا ونیندو حسرنگا نے آپ کے لئے پرفارم کیا تھا لیکن آپ نے ان کو اب بھیج دیا اتنا مہنگا کھلاڑی خریدتے ہیں پھر آپ کو جانے دیتے ہیں جوش ہیزل ووڈ آپ ان کو بھی جانے دیتے ہیں اور پھر ہرشل پٹیل وہ کھلاڑی جس کو آپ نے گروہ کیا آپ نے اس کو بنایا سمجھ بھی نہیں آیا پھر کیوں جانے دیا کیونکہ تھوڑا سا ملد آپ سمجھتے ہیں کہ ہرشل پٹیل کو تو وہ گندباس سے جس کو بیلڈ کیا گیا جسے انہوں نے انڈیا بھی آر سی بی کے بدولت کھیلا جی ہاں دوہزر بائیس کے آئی پیل میں حسرنگا نے تو چھبیس وکیٹ بھی لیے تھے اور آر سی بی کے طرف سے سب سے زیادہ وکیٹ لینے والے بولر بھی وہی تھے پیشلے سیزن میں حسرنگا نے اسی میچ کھیلے انہوں نے 99 وکیٹ چھٹکائے ایوریج 23 کا رہا ایک آنمی 8.4 کی سٹرائک ریٹ 16.8 کا یعنی کہ وہ وکیٹ ٹیکنگ بولر تھے آپ کو ضرورت پڑھنے پر وکیٹ لے کے دیتے تھے اور ہینڈی بیٹسمن بھی تھے دوست اس کے علاوہ اگر بیسٹ کی بات کروں تو 27 رندے کے 5 وکیٹ مومبئی کے گیم چھٹکے تھے انہوں نے اب آتا ہے کی ٹھیک ہے پر جانے کیوں دیا 2021 والے ایپیل کے بات کروں تو 32 وکیٹ چھٹکائے تھے 14 کی ایوریج سے 10 کا سٹرائک ریٹ تھا ایک آنمی ریٹ بھی جائز ہو جاتا ہے بھر ٹھیک ہے ان کو بھی جانے دیا اور ہیٹ ٹھیک تو یاد ہے نا ایم آئی کے اگینس جوائی تھی 5 وکیٹ والی تو اس طرح سے اب کہی نہ کہی فز گئی ہے آرسی بھی آپ نے ہرشل پٹیل کو رکھا آپ نے گروہ کیا لیکن اس کے بعد آپ نے جانے دیا آپ حسرنگا کہ آپ کے پاس ریپلیسمنٹ نہیں آپ کے پاس پرس ویلیو آپ کی 40 کروڑ سے کھسک چونکہ یہ نیچے آگئی ہے یعنی کہ آپ نے ہر طرف سے آپ کو کارٹو میں رکھ دیا ہے اب سوال آتا ہے کہ آخر میں آرسی بھی کا گیندباز کون ہوگا دیکھو آئی پیل آکشن میں 2024 میں سب سے پہلے تو مچل سٹریک پر دعو لگانے والی ہے آرسی بھی گیندباز بچا نہیں ہے 23.25 کروڑ روپے ہیں ایسے میں آپ کیا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے مچل سٹریک کے پیچھے پوری طرح سے جا سکتے ہیں all banks open کر کے آپ جا سکتے ہیں 2015 میں آئی پیل آخری بار کھیلا تو مچل سٹریک نے اور آرسی بھی کے لیے ہی کھیلا تھا سٹریک نے ابھی تک آئی پیل میں ستہائیس میچ کے لیے اس میں چوترس وکیٹ چٹ کھایا اور آٹھ سال ہو گئے خیر اگر آپ والنگ کی بات کریں گے تو سٹریک will be a perfect fit for him بٹ آپ نے غلطی کئی ساری کلنے چیزیں صحیح کرنے کے چکر میں آپ کیا لگتا ہے کہ آرسی بھی کا تینوں گیند باز لوگ کو پریمیم بالرز کو ایک ساتھ نکالنا کیا بیک فائر کرے گا کیا وہ اس سالہ کپ نام دے خواب بن کے رہ جائے گا اپنے رائے مجھے کونٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چانل تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں